اردو قبر کے معزز دوستو میں ہوں ماجد ملک اور آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم ناظرین اگرامی اللہ پاک نے اس کائنات کو نہایت خوبصورتی کے ساتھ ایک ترتیب میں تخلیق فرمایا ہے اس میں ہزاروں لاکھوں اقسام کے جاندار پائے جاتے ہیں جن کی اپنی شکل و صورت اور صلاحیتیں ہیں اللہ پاک نے ہر کسی چیز کو کسی نہ کسی مقصد کے تحت تخلیق کیا ہے جیسا کہ قرآن پاک میں بھی ارشاد ہے جس کا مفہون کچھ یوں ہے کہ ہم نے ہر چیز کو ایک مقصد کے تحت تخلیق فرمایا ہے موجودہ دور میں انسان نے بے شک کافی ترقی کر لی ہے لیکن وہ قدرت کی خوبصورتی اور کمالات تک رسائی حاصل کرنے میں ابھی بھی کاثر ہے اللہ پاک نے ایک کیڑے تک کو اس قدر خوبصورتی سے بنایا ہے کہ انسان اس کیڑے کو دیکھ کر اپنے حواس کھو بیٹھے جس کے بعد حضرت انسان کو یہ بھی تسلیم کرنا ہی پڑتا ہے کہ اس قدر خوبصورت کائنات کو تخلیق کرنے والی بے شک اللہ تبارک وطالہ ہی کی ذات ہے اور آج کی اس ویڈیو میں ہم بھی آپ کو دنیا کی نہایت خوبصورت ترین تطلیوں کے متعلق بتانے جا رہے ہیں جنہیں دیکھ کر آپ بھی قدرت کی عالی کاریگری کی تعریف کیے بغیر نہیں رہ سکیں گے لیکن اس سے قبل کہ ہم ویڈیو میں آگے بڑھیں حسبی روایت چینل پر نئے شامل ہونے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ موجود بیل آئیکن کو بھی کلک کرتے تاکہ علمی عدوی اور تاریخی ویڈیوز کی نوٹیفکیشن آپ تک باقاعدی کے ساتھ پہنچتی رہے نیز ہماری اوصلہ افضائی کے لیے ہماری ویڈیوز کو لائک ضرور کیا کیجئے تاکہ دلچسپ ویڈیوز کا تسلسل برقرار رکھا جا سکے تو آئے چلتے ہیں موضوع کے اصل حصے کی جانے ناظرین گرامی سب سے پہلے بات کرتے ہیں ہماری فیرست میں سب سے پہلے نمبر پر موجود اس تتلی کی جس کا نام گرین ڈرائگن ٹریل ہے اس تتلی کا تعلق سوائلو ٹریلز نامی تتلیوں کی ایک خاص نسل سے ہے یہ تتلی زیادہ تر ساؤت ایشیای ممالک جیسا کہ پاکستان، انڈیا، چائنہ، تھائی لینڈ اور بنگلہ دیش میں عام طور پر دیکھی جاتی ہیں ان کے پروں کی لمبائی کی بات کریں تو ان کے پنک ایک آشاریہ چھے انچ سے لے کر دو آشاریہ دو انچ تک لمبے ہو سکتے ہیں گرین ڈرائگن ٹریل نامی اس تتلی کا رنگ عموماً کالا اور سفید ہی ہوتا ہے اس تتلی کا رنگ کالا جبکہ اس کے اوپر سفید رنگ کی لائنیں ہوتی ہیں یہ دنیا کی ان چند تتلیوں کی فیرسٹ میں بھی شامل ہیں جن کے پنک ٹرانسپیرنٹ ہوتے ہیں موازز دوستو اب بات کرتے ہیں برڈ ونگ بٹر فلائی نامی تتلی کی جسے اس کی بڑی جسامت کی وجہ سے یاد کیا جاتا ہے کیونکہ یہ دنیا کی سبھی تتلیوں کی نسل میں سب سے بڑی تتلیاں ہوتی ہیں اس کے علاوہ ان کی 35 سب سپیشیز بھی پائے جاتی ہیں یہ دکھنے میں نہایت خوبصورت ہوتی ہیں اور جب یہ اڑ رہی ہوتی ہیں تو ان کے پر کسی پرندے کی مانند محسوس ہوتے ہیں اگر آپ انہیں کچھ فاصلے پر اڑتا ہوا دیکھیں گے تو ان کے بڑے پروں کی وجہ سے آپ انہیں تتلی کی بجائے کوئی پرندہ سمجھ بیٹھیں گے یہ تتلی زیادہ تر پاکستان انڈیا اور آسٹریلیا میں پائی جاتی ہے آپ کو شاید یہ جان کر بھی حیرانی ہو کہ اس تتلی کے جسم کا سائز 3 انچ جبکہ اس کے پروں کا سائز 11 انچ تک ریکارڈ کیا گیا ہے جو کہ واقعی میں کافی حیران کر دینے والی لمبائی ہے آپ کی اس تتلی کے بارے میں کیا رائے ہیں نیچے کمنٹ باکس میں ہمیں بھی ضرور بتائیے گا ایمیرالڈ سویلو ٹریل پیارے دوستو ایمیرالڈ سویلو ٹریل نامی یہ تتلی سب سے خوبصورت تتلیوں کی فیرست میں شامل کی جاتی ہے یہ تتلی بھی ساؤت ایشیا میں ہی پائی جاتی ہے اس کے پر چار انچ تک بڑے ہوتے ہیں جو مکمل طور پر سرمی رنگ سے ڈھکے ہوئے ہوتے ہیں لیکن ان پر سبز رنگ کی لائنز بھی دیکھی گئی ہیں اندرونی طرف سے اس تتلی کا رنگ گری جبکہ بیرونی جانب سے زردی مائل ہوتا ہے زرد رنگ کے دھبوں سے مزین یہ تتلی قدرت کے انمول شاہکاروں میں سے ایک ہے یقیناً آپ دوست یہ جان کر حیران ہوں گے ایمیرالڈ سویلو ٹریل نامی اس تتلی کی دم بھی ہوتی ہے جو ایک یا زیادہ تعداد میں بھی ہو سکتی ہیں جن کی مدد سے اسے زیادہ منظم ہو کر اڑنے میں آسانی ہوتی ہے یہ جب ایک کیڑے سے تتلی بن کر اپنے خوال سے باہر نکلتی ہے تو اس کی خوبصورتی دیکھنے لائق ہوتی ہے ناجنگرامی گلاس ونگ نامی اس تتلی کو گریٹا اوڈو کے نام سے بھی پکارا جاتا ہے یہ تتلی اپنے آپ میں اکلوتی تتلی ہے جس کے پر ٹرانسپیرنٹ ہوتے ہیں جیسا کہ اس کے نام سے ہی ظاہر ہو رہا ہے کہ اس تتلی کے پر بلکل کسی شیشے کی مانن ایک دم شفاف ہوتے ہیں آپ ایک شیشے کی طرح ان کے آر پار بہ آسانی دیکھ سکتے ہیں یہ تتلی برش فورڈڈ نامی تتلیوں کی نسل سے تعلق رکھتی ہے گلاس ونگ زیادہ تر ساؤتھ امریکہ میں دیکھنے کو ملتی ہے یہ تتلی اپنے ٹرانسپیرنٹ پروں کی وجہ سے دنیا بھر میں مشہور ہے گلاس ونگ اپنے ان شیشے نما پروں کا استعمال شکاری جانوروں سے بچنے کے لیے بھی کرتی ہے جب بھی اسے خطرہ محسوس ہوتا ہے یہ اپنے پروں کی مدد سے ایک اکس پیدا کر دیتی ہے تاکہ یہ شکاری کی نظروں سے بچ کر نکل سکے گلاس ونگ نامی اس تتلی کی سب سے خاص بات یہ ہے کہ اگر موسمی کیفیات تبدیل ہو جائیں تو یہ دور دراز کے علاقوں کی جانب ہجرت کر جاتی ہیں جہاں ان کے رہنے کے لیے حالات سازگار ہوں اس دوران یہ اپنے وزن سے چالیس گنا زیادہ وزن اٹھا کر بھی اپنے ساتھ لے جا سکتی ہیں جو کہ کسی دوسری تتلی کے لیے کرنا تقریباً ناممکن کام ہے اس لیے گلاس ونگ نامی اس تتلی کو دنیا کی سبھی تتلیوں سے کافی زیادہ مختلف تصور کیا جاتا ہے سلفینہ اینجل پیارے دوستو اگر دنیا کی سب سے خوبصورت اور شاندار تتلی کی بات کریں تو سلفینہ اینجل نامی یہ تتلی اس فیرست میں صفحے اول میں کھڑی نظر آئے گی سلفینہ اینجل زیادہ تر بولیویا اور ایکیڈور کے جنگلات میں پائی جاتی ہے اس کا تعلق ریڈین ایڈ سے ہے عام طور پر یہ تتلی پتنوں پر بیٹھ کر آرام ہی کر رہی ہوتی ہے لیکن دوپہر کے وقت یہ آسمان کی جانب تیز دھوپ میں اڑان بھر کر دیکھنے والے مدہوں کو اپنی خوبصورتی کی جھلک دکھلاتی ہے جسے دیکھ کر کوئی بھی اس کی خوبصورتی سے متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکتا اس تتلی کی آٹھ الگ طرح کی سپیشیز موجود ہیں جو کہ ایک دوسرے سے کافی حد تک مشابعت رکھتی ہیں ناظرنگرامی ایٹی ایک بٹر فلائی نامی یہ خوبصورت تتلی کوسٹریکا میکسیکو اور امریکہ کے جنگلات میں پائی جاتی ہے اس کی جلد کی بات کریں تو ان کی جلد ڈارک پراؤن ہوتی ہے جس پر نیلے اور سبز رنگ کے دھبے بنے ہوتے ہیں اس کے علاوہ اس کے اندرونی پر سفید ہوتے ہیں جن پر سرخ رنگ کے دھبوں کے ساتھ کالے رنگ سے ایک خوبصورت ڈیزائن بنا ہوتا ہے چونکہ اس کے اندرونی پروں پر کالے رنگ سے بنا ہوا ڈیزائن ایٹی ایٹ نمبر کو ظاہر کرتا ہے اسی وجہ سے اس تتلی کا نام بھی ایٹی ایٹ بٹر فلائی رکھا گیا ہے ان تتلیوں کا من پسند کھانا وہ سیدھا پھلوں کا رس جوسنا ہے یہ تتلی واقعی میں بہت زیادہ خوبصورت ہے بلو مورفو معزز ناظرین گرامی اب باری آتی ہے بلو مورفو نامی اس خوبصورت تتلی کی جو کہ امریکہ، ساؤتھ افریقہ، میکسیکو اور برازیل جیسے ممالک میں پائی جاتی ہیں جسامت میں قدر چھوٹی دکھنے والی یہ تتلی سائنسدانوں اور تتلیوں کو جمع کرنے والے افراد کے لیے نہایت قیمتی ہے اس کے پروں کا رنگ نیلا جبکہ سر پر کالی لائنز بنی ہوئی ہوتی ہیں جن کے اوپر سفید رنگ کے دھبے بھی پائے جاتے ہیں جو ان کی خوبصورتی کو چار چاند لگا دیتے ہیں بلو مورفو کے پروں کا سائز چار آشاریہ سات انج تک ہوتا ہے یہ تتلی دنیا کی سب سے خوبصورت تتلیوں کی فیرس میں شامل کی جاتی ہے یہی وجہ ہے کہ تتلیوں کو جمع کرنے والے اس تتلی کو بھی اپنے پاس رکھنے کے لیے اسے تلاش کرتے رہتے ہیں اس لیے اس کے چانے والوں میں اس کے نیلے رنگ کی وجہ سے کافی زیادہ دیماند ہے ایک طرف بلو مورفو اپنے رنگ کی وجہ سے پوری دنیا میں مشہور ہے تو دوسری جانب اس کے کچھ نقصانات بھی اٹھانے پڑ رہے ہیں جیسا کہ کافی زیادہ تعداد میں ان کا شکار ہونے کی وجہ سے ان کی نسل کافی حد تک ختم ہو چکی ہے پیارے دوستو ڈیڈ لیف نامی اس تتلی کو اوک لیف تتلی بھی کہا جاتا ہے جیسے کہ اس کے نام سے بھی ظاہر ہو رہا ہے کہ اس کا رنگ اور جلد ایک مرے مرچھائے ہوئے پتے کی ماند ہوتے ہیں اس لیے اس تتلی کا نام بھی ڈیڈ لیف رکھا گیا ہے اپنی اسی خصوصیت کی بدولت یہ اپنے شکاری کو دھوکے میں ڈال دیتی ہے اسے جب بھی کسی قسم کا خطرہ محسوس ہوتا ہے تو یہ زمین پر بیٹھ کر اپنے پروں کو خوشک پتوں کی مانند ڈھال کر شکاری سے اپنی جان بچانے میں کامیاب ہو جاتی ہے یہ تتلی بھی زیادہ ساؤتھ ایشن ممالک میں پائی جاتی ہے اس کے پروں کا سائز چار سے پانچ ایج تک ہو سکتا ہے اس تتلی کا اندرونی حصہ خوشک پتوں کی طرح کا ہوتا ہے جبکہ اس کا بالائی حصہ نہایت خوبصورتی کے ساتھ بنا ہوا ہے پیارے دوستو سب سے آخر میں بات کرتے ہیں دی کافی بی ہاکموت نامی اس خوبصورت تتلی کی جو کہ جاپان، میڈل ایسٹ اور آسٹریلیا میں پائی جاتی ہے یہ تتلی سپن جیٹ کی نسل سے تعلق رکھتی ہے جیسے کہ اس کے نام کافی بی ہاکموت سے بھی ظاہر ہو رہا ہے کہ اس تتلی کے جسم کا زیادہ تر حصہ مدھو مکھی سے مشابعت رکھتا ہے لیکن اس کا رنگ سبزی مائل ہوتا ہے اس کے پروں کا سائز چار انچ تک ہو سکتا ہے اس کے علاوہ اس تتلی کی آٹھ سبس پیشیز بھی پائی جاتی ہیں جن میں سے دو تو ہو بہو اس جیسی ہی معلوم ہوتی ہیں جی تو پیارے دوستو آج کی ویڈیویں بس اتنا ہی ہم ہمیشہ کی طرح آج بھی پر امید ہیں اگر ویڈیو واقعی اچھی لگی ہے تو اسے لائک کرتے ہوئے اپنے دیگر دوستوں کے ساتھ بھی شیئر ضرور کیجئے گا جلدی حاضر ہوتے ہیں ایک اور معلوماتی ویڈیو کے ساتھ تب تک اپنا اور اپنے پیاروں کا دھیر سارا خیال رکھئے گا اللہ نگے بان